اسلام علیکم ویلکم تو جاب سینٹر اینڈ جی کے یوٹیوب چینل دوستو پنجاب پبلس سلویس کمیشن کی طرف سے نئی جاز کالان کیا گیا ہے تقریباً ڈیٹسو سیٹے ہیں جن کی تفسیر اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے آپ لوگ اس ریکویسٹر جن لوگوں نے اپیس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پرس کر رہے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کا اڈیوکیشن بھی ملتا رہے تو دوستو یہ ایڈیوٹائزمنٹ نمبر چالیس ہے پی پی ایسی کا ساب سے پہلے انفرمیشن اور کلچر ڈیبارٹمنٹ میں دو سیٹیں ہیں سپیچ رائٹر کی سکیل اس کا سطرہ ہے اس کے لیے ماسٹر ڈگری فردویزن میں چاہیے بیس کام یا جرنالیزم پولیٹیکل سائنس یا انگلیش میں اور دو سال کا اکسپیڈینس بھی چاہیے ایلیمنٹ میل کے لیے 45 سال فیمیل کے لیے 48 سال ہے میل فیمیل دون اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک سیٹ ہے ڈیٹپی ٹریکٹر لیگل کی اس کا سکیل 18 ہے اس کے لیے اللیم سیکنڈ ویزن میں چاہیے ہوگا اور پانچ سال کا اکسپیڈینس یا اللیم سیکنڈ ویزن کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہے ساتھ سال کا اکسپیڈینس چاہیے ہوگا ایلیمنٹ میل کے لیے 45 سال فیمیل کے لیے 48 سال ہے اس کے بعد ساتھ سیٹے ہیں انفرمیشن آفیسر کی اس کا سکیل 17 ہے اس کے لیے بیس کام یا جرنالیزم میں محس کام میں پورٹیکل سائنس میں یا انگلیش میں ایلیمنٹ میل کے لیے 44 سال فیمیل کے لیے 43 سال ہے اس کے بعد پنجاب پولیس سلوز کمیشن ڈیپارٹمنٹ میں ساتھ سیٹے ہیں سٹینو گرافٹر کی اس کا سکیل 15 ہے اس کے لیے انٹرمیڈیئر چاہیے ہوگی تعلیم اس کے ساتھ شارٹ ہینڈ سپیڈ سالفاس فیمیلٹ اور انگلیش ٹائپیں سپیڈ جو ہے 45 سالفاس فیمیلٹ چاہیے ہوگی ایلیمنٹ میل کے لیے 50 سال فیمیلٹ کے لیے 33 سال ہے پلیس آف پوچنگ اس کی جو ہے پی پی ایسی ہیڈ آفیس لاہور میں ہوگی اس کے بعد ہیومن رائٹس آمنیورٹی فیر ڈیپارٹمنٹ میں تین سیٹے ہیں کمیونکیشن سپیشلیسٹ کی اس کی سیلری لکھی ہے 1.5 لاہ ہے اور 75 سو روپیس جو ہے وہ انگلیمنٹ ہوگا تعلیم اس کے لیے ایمفل ایمیس ان لاغ انٹرنیشنل ریلیشن انٹرنیشنل لاغ ہیومن رائٹس یا الیلیم پانچ سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ یا ماسٹر ڈگری انٹرنیشنل ریلیشن انٹرنیشنل لاغ ہیومن رائٹس یا الیلیم اور سال سال کا ایکسپیرینس ایمیمٹ پانچ سال میل کے لیے اور فیمیس کے لیے اٹھالی سال ہے اس کے بعد پاپولیشن ویرفیر ڈبارٹمنٹ میں چار سیٹے ہیں ڈیموگرافر کی اس کا سکیل سترہ ہے اس کے لیے ماسٹر ڈگری چاہیے ہوگی سٹیٹ میں پاپولیشن سٹڈی جنرل سٹڈی ڈیموگرافی یا آئی ٹی میں الیمٹ تیتی سال میل کے لیے اور چھتی سال فیمیس کے لیے اس کے بعد بائی سیٹے ہیں جی اسسسٹن ڈریکٹر ڈیپٹی ڈسٹرک پاپولیشن افیسر تحصیل پاپولیشن ویرفیر افیسر کی اس کے لیے ماسٹر ڈگری سوچیالوجی میں سوچل ورک میں یا ایم بی ای ایم پی ای انتروفالوجی جنرل سٹڈی ایکنامک سٹیٹ یا پاپولیشن سٹڈی یا بی ای بی ای سی چار سالہ میجر سبجیکٹ جو ہیں سوچالوجی سوچل ورک بیزنس ایڈمیسیشن پابولک مینجمنٹ ایکنامک سٹیٹ انترووجی جنرل سٹڈی یا پاپولیشن سٹڈی میں ہونے چاہیے ایلی مر تیتی سال میل کے لیے اس کے بعد ساتھ سیٹے ہیں میڈیکل افیسر میل اس کے لیے ایم بی بی ایس چاہیے چاری سال ایلی مر اس کے بعد نوی سٹے ہیں وومن میڈیکل افیسر کی اس کے لیے بھی ایم بی بی ایس چاہیے اور ایلی مر جو ہے تنتالی سال ہے اس کے بعد ملتان دوائرمنٹ آتھارٹی ملتان میں ایک سیٹ ہے ٹرانسفرنگ افیسر کی اس کا سکیل سترہ ہے اس کے لیے ماسٹر ڈگری اچھا رہا ہے پابلک ایرمیزیشن میں یا الیل بی چاہیے ہوگی ایلی مر میر کے لیے تیتیس اور فیمیر کے لیے چھتیس ہے اس کے بعد ایگریکلچر ڈیبارڈمنٹ میں تین سیٹے ہیں انسٹرکٹر اردو کی اس کا سکیل سترہ ہے اس کے لیے ماسٹر ڈگری اردو میں چاہیے میر کے لیے ایلی مٹ چالی سال اور فیمیر کے لیے تین سال ہے اس کے بعد انسٹرکٹر انگلیش کی تین سیٹے ہیں اس کے لیے ماسٹر ڈگری انگلیش میں چاہیے میر کے لیے ایلی مٹ چالی سال فیمیر کے لیے تین سال ہے اس کے بعد تین سیٹے ہیں انسٹرکٹر کمپیوٹر سائنس اس کا سکیل بھی سترہ ہے اس کے لیے ماسٹر ڈگری کمپیوٹر سائنس میں چاہیے ہوگی اور ایلی مٹ میرے کے لیے چاریس سال فی میرے کے لیے تنتاریس سال ہے تو دوستو ان سیٹوں پر اپلائی کرنے کی لازدیٹ سولہ دسمبہ دوزار انیس ہے اپلائی آپ نے پی پی ایسی کے ذریعے آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر کر کے آپ ان سیٹوں کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں اکرتا ہوں ویڈیو آپ کو اپسان دائی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ